موسیقی نظرین سراؤنے کم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی عالمی قبرنامی میں آپ سب کی استقبال ہیں میں مموسیدیر سب سے پہلے سرکشوں پر ایک نار ڈالتے ہیں غزہ کی عوام کا ہخہ پانی بند کر دیا جائے اسرائیل اپوزیشن ریڈر کا مطالبہ اسرائیلی ظلم و ستم کی انتہا کے درمیان ظالمانہ بیان دنیا کے لیے شرمناک امریکی زر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر غزہ جنگ بندی کے لیے دیا زور خاہرہ میں جاری مذاکرات کے انتہای اہم خرار کیا یو ایس اے سے سے ابراہم لنکن ائرکرافٹ کیریئر پہری جاس مہنچا مشرق وستہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے مخابل اسرائیل کے دفاع کیلئے امریکی اقدام ایران کے سابق سر ابراہم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثی کی وجوہات سامنے آگئیں ناسازگار موسم اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کا سوار ہونا حادثے کا صحب بنا ہم چین کے ساتھیجاری تعلقات کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں پوٹین کا بیان روسی صدر نے چین کے وزیراعظم سے ماسکومی کی ملاقات وزیراعظم موڈی کا پولینڈ کا دورہ دو طرفہ بات چیز اور معاہدے کو دیں گے خطیعت نائم دیتی سرکیاں اب قبروں تفصیل پیش ہے اسرائیل کے حضب اقتلاف ہوملینڈ پارٹی کے رینما اور سابق وزیر دفاع لیبرمن نے غزا پٹی کو پانی خوراک بجلی اور عیدہ سمیت تمام انسانی ضروریات سے محروم رکھنے کا مطالبہ کا گیا ہے اسرائیلی سیاستدہ نے پوسٹ میں کہا کہ نہ پانی نہ بجلی نہ سامان نہ ایدھن اور نہ ہی ٹرانزیٹ گزرگاہ مکمل تباہی وزا پٹی میں جبری طور پر بے گر ہونے والے تقریباً بیس لاکھ فلسطینی علاقے اسرائیل کی پابندیوں سردی درازوں کا کنٹرل سمان لیں اور عدویات اور انسانی امداد کے داخلے کو روکنی گوئے سے مشکل حالات میں زندہ رہنے کی تقودو کر رہے ہیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملوے تلے اب بھی ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا کر شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے جہاں لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے رات بھر غزہ پٹی کے مطلیف علاقوں میں کیے گئے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت ونیس فلسطینی جا باہ ہو گئے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں ابوداخہ خاندان کے گھر پر اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک ماہ اور اس کا بچہ جا باہ ہو گئے اسرائیلی فوج نے مواسی کے علاقے خان یونس میں فلسطینیوں کی خائموں پر فائرنگ کی جہاں متعدد بہگر فلسطینیوں کو پناہ دی گئی تھی غزہ پٹی کے شمال میں بیتل لاویہ شہر میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حمود خاندان کے گھر پر بمباری کے نتیجے میں گیارہ فلسطینی جابہ اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں مصر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچانے کے لیے تحفظہ دور کرنے کی امریکی تجویز پر شکوک و شبات کا اظہار کیا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سالیس کا کردار ادا کرنے والے مصر میں عدیداروں نے بتایا کہ حماس کئی وجوہات کی بنا پر اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سالیس کا کردار ادا کرنے والے مصر میں عدداروں نے بتایا کہ حماس کئی وجوہات کی بنا پر اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گی مذاکرات کے بارے میں براہ راست معلومات اکنے والے مصری اہلکار نے کہا امریکی تجویز کے لیے موہائدے کے پہلے مرحلے پر عمل درامت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا امریکی وعدے تو کر رہے ہیں لیکن زمانت نہیں دے رہے ہیں حماس اسے قبول نہیں کرے گی کیونکہ اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ حماس چھے ہفتوں کی لڑائی میں وقفے کے بدلے میں شہری اقمالیوں کو رہا کرے گی جس میں جنگ بندی کی بھی کوئی زمانت نہیں ہے مصری اہلکار نے یہ بھی کہا اس تجویز میں واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں دو اسٹیٹیجک رہداریوں مصر کے ساتھ غزہ کی ساتھ کے قریب فلاڈلفی کوریڈر پر اور نیٹازیرم کے مشکی مغربی کوریڈر سے اپنی فوج ہٹائے گا انہوں نے کہا اسرائیل علاقے سے انخلاق کے وعدے کے ساتھ فلاڈلفی کوریڈر میں اپنی فوجی تعداد کم کرنے کی پیش کش کی ہے مصری اددہ نے کہا یہ ہمارے لئے اور یقیناً حماس کے لئے خابل خبول نہیں ہے ایک اور مصری اہلکار نے مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا معاہدے کے دوسرے مرحلے میں اسرائیل کی جائیں سے غزہ سے مکمل انخلاق کی اقیندہانی سے انگار کے بعد پیش رفت کے امکانات کم ہیں انہوں نے کہا اسرائیل اپنی فوج کو فلاڈلفی رہداری میں رکھنے اور نیٹازیرم رہداری پر مکمل کانٹرول رکھنے پر بھی اٹل ہے اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ مصری نے امریکہ اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ فلسطین اور فلاڈلفی کوریڈر سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاق کے بغیر غزہ میں رفع کروسنگ کو دوبارہ نہیں کھولے گا جو کہ انسانی امداد کے لئے اہم داخلی مقام ہیں مذکورہ میسی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات چیت پر بات کی سالیسوں کی جمعیرات و جمعہ کو خیرہ میں آج ملاقات متوقع ہیں تبکہ امریکی تجویز حماس کو بازابت اور توپہ پیش کرنے سے پر اس پر مزید بات چیت ہو سکے یاد رہے کہ امریکی وزیر خاجہ انٹرنی بلکر نے مشیق استان کے دورے کے دوران بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نے انہیں غزہ میں جنگ بندی کے خاطر تحفظات دور کرنے امریکی تجویز پر اپنی حمایت کی خندہانی کروائی ہے امریکی سر جو بائنڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیہ اوپر غزہ جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہی کے لیے جلد جلدیل کرنے پر زور دیتے ہوئے خائرہ میں جاری مذاکرات کو انتیائی اہم خرار دیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بین میں بتا گیا ہے کہ امریکی سر جو بائنڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیہ اوپر غزہ جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہی سے متعلق خائرہ میں جاری مذاکرات پر تبدلے خیل کیا ہے جو بائنڈن نے خائرہ مذاکرات کو غزہ جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہی کے لیے انتیائی اہم خرار دیتے ہوئے نیتنیہ اوپر جلد جنگ بندی کی تجاویز کو خبول کرنے پر زور دیا گشتہ قیمہ سے غزہ جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف خطر مصر اور امریکہ کے سالیس کاروں نے آنے والی دنوں میں دوبارہ خائرہ میں باتشیت کا فیصلہ کیا ہے یو ایس ایس ابرام لنگکن ائرکرافٹ کیریئر بحری جاز مشیق وستہ میں پہنچ گیا ہے واضح رہے کہ اکتیس جولائی کو ہماس سیاسی بیرو کے سربراہ اسماعیل ہنیا اور حزباللہ کے لیڈروں میں سے فواج شکرو کے ختل کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹین نے ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کے لیے مخابل اسرائیل کے دفاع کو مضبوط بنانے کے خاطر یو ایس ایس ابراہم لنگکن ائرکرافٹ کو بحری جاز اور یو ایس ایس جارجیا جوہری عبدوس کو علاقے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے روس کے سر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ تیجارت تعلقات کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں سر پوٹین نے دول حکومت ماسکو کے کرمینلن پیلیس میں چین کے وزیر آزم لی چینگ کے ساتھ ملاقات کی مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیانات میں سر پوٹین نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سالوں پر محیط وسیع پیمانے کے مشتری کا پلان اور اقتصادی و انسانی منصوبے زیر عمل ہیں انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں چین کے صدر شی جنگ پینک کے ساتھ مذاکرات کے بعد تیہ کردہ سمجھودوں میں بھی پیش رفت ہوئی ہے امید ہے کہ صدر شی رواسال خازان میں متوقع بریکس سربارے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے ایران کی پارلیمنٹ میں صدر مسود عزیشکیان کی نامزد کابینہ کے تمام افراد کی منظوری دے دی ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک خاتن وزیر سمیت منیس رکنی کابینہ کی منظوری دے دی گئی ہے ایرانی پارلیمنٹ نے علیہ السکے پانچ میں اور آخری روز اہلیت سلائیت اور سابقہ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد صدر پشکیان کے نامزد کابینہ ارکان کی منظوری دی ایران کے بارویں پارلیمنٹ کے دو سو اٹھاسی ممبرہ نے اوٹ کے ذریعے چودویں حکومت کے نامزد کابینہ کی منظوری دی اس موقع پر صدر پشکیان نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ پارلیمنٹ کے سامنے نامزد وزراء کے حق میں دلائل پیش کیے ایران اور دیگر مظاہمتی خوتوں کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکی ایل لائن کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے پہلے سے موتتل پروازوں کی تاریخ میں مزید توسی کر دی ہے امریکہ کی ڈیلٹا ایل لائنز کمپنی نے اسرائیل کے لیے پہلے سے موتتل شدہ پروازوں کی تاریخ میں توسی کرتے ہوئے اسے اکتیس اکتوبر تک بڑھا دیا ہے جبکہ امریکن ایل لائنز کمپنی نے بھی اگرے سال وانتیس مارچ تک اسرائیل کے لیے کوئی پرواز نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے ایران کے سابق سر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادیثی کی وجوہ سامنے آگئی ہیں حادیثی کی حتمی تیخاتی ریپورٹ سامنے آگئی ہے سیکرٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادیثی کی تیخات مکمل ہو گئی ہیں اور تیخاتی ریپورٹ میں حادیثی کی دو وجوہات کا تائین کیا گیا ہے حادیثی کی پہلی وجہ موسم کی سوریتیل کا سازگار نہ ہونا تھا تیخاتی ریپورٹ میں حادیثی کی دوسری وجہ گنجائش سے زیادہ افراد کا ہلیکاپٹر میں سوار ہونا تھا ہلیکاپٹر زیادہ وزن اٹھانے کے خابل نہیں تھا جس کی وجہ سے پہاڑ سے ٹکرایا ایران کے سابق سر ابراہیم رئیسی ونیس میں کو دیگر ساتھیوں سمیت ہلیکاپٹر حادیثی میں جا بھاک ہوئے تھے ایرانی فوج نے حادیثی کے بعد ابتدہ تیخاتی ریپورٹ میں کسی حملے احسازش کا امکان مسترد کر دیا تھا وزیراعظم نرد موڈی پولینڈ کے وزیراعظم ڈونالڈ ٹس کے ساتھ آج دو طرفہ ملاقات کی وہ پولینڈ کے صدر اندریچ ڈوڑا سے بھی ملاقات کریں گے اور پھر سنتکاروں سے ملیں گے وزیراعظم موڈی ہندوستان کے ماہرین اور کچھ کبری کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کریں گے اور عام لوگوں کی سطح پر ہندوستان اور پولینڈ کے درمیان کیا کشش ہے وہ بھی دیکھیں گے اس سے پہلے وزیراعظم موڈی پولینڈ کے دو روزہ دورے پر وارسہ پہنچے وہ پیتالیس سالوں میں اس ملک کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی رہنما ہیں انہوں نے ڈوبری مہاراجہ میموریل کولاپور میموریل اور مانٹی کیسینوں کی جنگ کی یادگار پر خراج یقیدت پیش کیا اور وارسہ میں ہندوستانی برادری سے بھی خطاب کیا نیجریہ کے صوبے باوچی میں شدید بارش کے بعد سیلاپ کے نتیجے میں اٹھائی سفرات ہلاک ہو گئے ہیں مخامی میڈیا کے نوابخ باوچی سے متحصیل مضافاتی دیاتوں میں کئی روز سے جاری بارش نے سیلاپ کی سورتحال اختیار کر لی ہے بتا گیا کہ اس آفت کی ویسے اٹھائی سفرات ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ تقریباً سو افراد بے گھر ہو چکے ہیں ناظرین آخر میں سرکھم پیک آرنر غزہ کی عوام کا حقہ پانی بند کر دیا جائے اسرائیل اپوزیشن ریڈر کا مطالبہ اسرائیلی ظلم و ستم کی انتہا کے درمیان ظالمانہ بیان دنیا کے لیے شرمناک امریکہ زر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر غزہ جنگ بندی کی دیازور خاہرہ میں جاری مذاکرات کے انتہای اہم خرار دیا یو ایسے سے اپراہم لنکن ائرکرافٹ کیریئر پہری جاس مہنچا مشک وستہ ممکنہ حملے کے مخابل اسرائیل کے دفاع کیلئے امریکی اقدام ایران کے سابق سر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر حادثی کی وجوہات سامنے آگئیں ناسازگار موسم اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کا سوار ہونا حادثے کا صحب بنا ہم چین کے ساتھیجاری تعلقات کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں پوٹین کا بیان روسی صدر نے چین کے وزیراعظم سے ماسکومی کی ملاقات وزیراعظم موڈی کا پولینڈ کا دورہ دو طرفہ باچی اور معاہدے کو دیں گے خطیعت ناظرین اس کے ساتھی آلہ بھی خبرنامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی